ریڈیو صدای حریت جمعہ کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی آپٹیٹ غیر قانونی طور دیوتے بارت زیر قبضہ جمعہ کشمیر ویسکل جماعتی حریت کانفن میر وائز حریت فورم اور دوئی ازادی پسند تنظیمہ دی کال دیوتے ممتاز حریت رہنما میر وائز مولوی محمد فاروق خواجہ عبدالغنی لون اور شہدہ حول دی شہادت دی برسیاں دی موقع دیوتے مکمل ہر تال ہے اور مزار شہدہ عیدگاہ سنگر مارچ کیتا ج کشمیری عوام میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون جیسے اپنے رہنماوہ اور شہدہ دی قربانیاں کو کسی بھی صورت پلا نہیں سکتے یاد رہے کہ میر وائز مولوی عمر فاروق دے والد کو بارتی ایجنٹا سن اکی مائی انیس سو نوے کو سنگر ویچ ان دی ریاشگاہ دیوتے شہید کیتا سا بارتی فوجیوں سن سنگر دے علاقے حول ویچ ان دے نماز جنازہ دیوتے اندہ دن فائرنگ کر کے ستھر دے زیادہ لوکوں کو شہید کیتا سا جبکہ بارتی ایجنٹا سن بارہ سال بعد اسے دن خوریت رہنما خواجہ عبدالغنی لون کو اس وقت شہید کر دیتا سا جد اور میر وائز مولوی محمد فاروق دی شہادت تی برسی دے موقع دے ہوتے ایدگاہ تھیں ایک عوامی اجتماعات تیں خطاب کرنے تھی بعد اپنے کار واپس جا رہے آسے شہید حریت رینماوہ اور دوئے کشمیری شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے ازاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا پاروچ خصوصی سیمینار اتجاجی ریلیاں اور دعائیہ مجال ستا احتمام کیتا جا رہا ہے مگوزہ کشمیر ویچ کابز بارتی انتظامیاں سن مزار شہدہ ایدگاہ سرنگر جی طرف مارچ اور ممکنہ اتجاجی مزاینہ دے پیش نظر سرنگر ویچ سخت پابندیاں آئیت کر کے مزید فوجی اہلکار تائنات کر کے دیں مگوزہ کشمیر ویچ تمام آزادی پسند جماعتنا سمیت سیاسی تنظیمہ اور سیول سسائٹی سن شہید حریت رینماوہ کو خراج عقیدت پیش کر دیا ہویاں مگوزہ کشمیر ویچ بارتی غلامی تھی آزادی اور سیاسی اور سماجی انصاف تیرا جدوجید ویچ دیوہ قرار دیتا ہے شہید حریت رینماوہ میر بائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون نہ صرف مقبول عامہ سے بلکہ نہ ڈر سیاسی قائدین اور بلند پایا اسلاح پسندہ سے انہا سننا صرف دین اسلام اور سیاست دو آمازان دے ہوتے کشمیری قوم دی مکمل رینمای کی تھی جنہا سننا اپنے مادر وطن جمہو کشمیر دی بارتی قبضے تھیں آزادی دے وستے اپنی جانا دے نظرانے پیش کی تے کشمیری عوام اپنے شہداد دے مشن کو کامیاب بڑھانے اور اس کو ہر حال بے جاری رکھنے دا عظم کی تے ہوئین چاہے اس دے وستے انہا کو کتنی قربانیاں دینی پہین بارتی فستائی حکمران گزشتہ ست داہیاں تھیں فوجی طاقت بلبوتے دے ہوتے کشمیریاں دے عظم کو توڑنے اور ان دی روح آزادی کو دبانے ویچ مصروف ہیں مگر آج تک انہا کو اپنے مضموم مقاصد ویچ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کشمیری قصب صورت ویچ شہداد خون تھے کسی کو بھی غداری دی اجازت نہ دے سن